اسلام علیکم میں ہوں عائشہ فقاس اور آج میں آپ کو ایک حقیقی اور بہت ہی انٹرسٹنگ راکیہ سنانے والی ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت پسند آئے گا اور آپ کے دل کو ضرور چھو جائے گا ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا ایک دفعہ ایک شخص جب دن میں اپنے گھر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی اپنے بچے کے چھوٹے سے بستر پر اس کے ساتھ لیٹی ہوتی وہ شخص بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا کہ اگر آرام ہی کرنا ہے تو اپنے بستر پر لیٹ جاتی یہاں تو اور تھک جاؤ گی اس کی بیوی اٹھی اور اس کی آنکھوں سے آنسوں گرنے لگے شوہر بڑا پریشان ہوا اور بیوی سے پوچھنے لگا کہ تمہیں کیا ہوا ہے تو اس نے بتایا کہ وہ صبح آج صبح کچھ اداد دینے یتیم خانے گئی تھی اور وہاں اس نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے سے بچے جو بھی کچھ ہی مہینوں کے تھے اپنے جھولوں میں چپ چاپ تمیز سے لیٹے ہوئے ہیں اور وہ بہت خوش ہوئی اور وہاں موجود نگران خاتون سے پوچھنے لگی کہ آپ اتنی چھوٹے بچوں کی اتنی شاندار تربیت کیسے کرتی ہیں آپ مجھے بھی کوئی مشورہ دیں میرا بھی ایک چھوٹا سا بچہ ہے وہ تو بہت دنگ کرتا ہے اور اگر اسے بھوک لگے تو وہ پورا گھر سر پر اٹھا لیتا ہے تو اس نگران خاتون کا جواب ذرا غور سے سنیے گا وہ نگران خاتون کہنے لگی کہ ہم دعا کریں گے کہ آپ کا بچہ کبھی تمیزدار نہ ہو اور خدا اس کے لیے آپ لوگوں کو ہمیشہ زندہ رکھے یہ بچے جب یہاں آتے ہیں تو شروع شروع کے دنوں میں بھوک لگنے پر اور ڈائپر خراب ہونے پر روتے ہیں مگر ہمارا عملہ اتنا نہیں کہ ہر بچے کو ان پراتی توجہ دے سکے گے تو اس لیے ہم انہیں رونے دیتے ہیں اور کچھ ہی دنوں میں انہیں عادت ہو جاتی ہے کہ یہاں ان کی رونے سے ان کی حاجت روائی نہیں ہوگی کھانا ہو یا ڈائپر تبدیل کرنا ہو ہنگامی صورتحال کے علاوہ ہر چیز مقررہ وقت پر ہی انجام پاتی ہے اور جب یہ بات یہ سمجھ لیتے ہیں تو ان کا رونا دھونا کبھی کم اور عموماً تو بالکل ختم ہو جاتا ہے اور اگر یہ بچے دی اپنے والدین کے ساتھ ہوتے تو بھوک لگنے پر ڈائپر گندہ ہونے پر یا جذباتی قربت کے لیے یا کسی بھی ایسے مسئلے کے حل کے لیے جو ان کے ننی جہن سمجھنے سے کاثر ہیں رو رو کر اپنے والدین کی توجہ ضرور حاصل کرتے اور ان کی مدد حاصل کرنے کی کوشش کرتے ان کی محبت کی نرمی ان کی گود کی گرمی کو محسوس کرتے مگر کیونکہ یہ ایسا نہیں کرتے اور ہم خود بہت مجبور ہیں تو ہم انہیں رونے دیتے ہیں اور کچھ دنوں بعد یہ خود ہی تھک کر چپ ہو جاتے ہیں تو اس لیے جب وہ عورت وہاں سے آتی ہے تو اپنے بچے کے ساتھ ہی رگی رہتی ہے میں دعا مانگتی ہوں کہ اللہ پاک کسی بھی اولاد سے اس کے والدین کا سایا تو بھی نہ چینے کیونکہ جب میں ایدی سنٹر میں گئی تھی میں نے بھی وہاں ایسے بچوں کو دیکھا تھا اور یقین جانے کہ میں جب کچھ راتیں جب لکاتار سوتی تھی تو میری آنکھوں کے سامنے وہ بچے آ جاتے تھے میرا بھی ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور میں جب اس کو سامنے رکھتے جب یہ باتیں سوچتی ہوں تو میرے رون پر کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ جو ماں بھاپ آپ کو محبت اور قربت دیتے ہیں وہ دنیا جہان کا کوئی بھی رشتہ آپ کو نہیں دے سکتا نہ ہی آپ کو سنبھال سکتا ہے اس لیے آج سا آپ سب لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ جن سے ان کی والدین حیات ہیں خدا رہا ان کی قدر کریں اس سے پہلے کہ یہ وقت خدا آپ سے چین لے اور پچتاوے کی سوا پوچھنا رہے